اسلام علیکم فوٹے کلاس کیسے ہیں آپ سب آج ہم حدیث نمبر سولہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ببانی البراہ کالا اور حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یومہ قریضہ قریضہ کے دن یا جنگ قریضہ میں لحسان بن ثابت حسان بن ثابت کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ قریضہ میں یا قریضہ کے دن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا احج المشرقین کہ ایک مشرقین کی حجو کر فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ مَاکَا بِشَكْ جِبْرَائِيل تمہارے ساتھ ہے وَقَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَقُولُ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لحسان بن ثابت کو عجب تُو جواب دے عجب تُو جواب دے انی میری طرف سے عجب انی تُو جواب دے میری طرف سے اللہم اے اللہ ایدھو تُو مدد کر اس کی بروح القدسی روح القدس سے اللہم ایدھو بروح القدسی اے اللہ تُو روح القدس کے دریئے حسان کی مدد کر متفقن علیہ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ بنو کریزہ جو ہے وہ جہود مدینہ کا ایک قبیلہ تھا اس نے غضوہ خندق میں مسلمانوں سے کیے گئے وعدے کو توڑا تھا ان کے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص مدینہ پر حملہ بر ہوگا تو دونوں گروہ مل کر مدینہ کا دفعہ کریں گے اس ماہدو کے برقس بنو کریزہ نے مدینہ کی فادت میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا بلکہ مشرقین مکہ کا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدہہدی کی صدا دینے کے لیے جنگ خندق سے فارغ ہو کر ان کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ یہ ایک ماہ تک چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر حسان بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان مشرقین کی جو کریں یہودی جو تھے یہ یہود مدینہ جو تھے یہ ایک ماہ تک جب قلعہ بند رہے آخر کار انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دیئے اور درخواست کی کہ حضر سعید بن ماد رضی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمارے لئے فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا چنانچہ حضر سعید بن ماد رضی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق ان کے لئے فیصلہ کیا جس میں یہ بات تیہ ہوئی کہ بن اکریضہ کے جنگ کے جو جنگ کے قابل جتنے بھی افراد ہیں وہ قتل کر دیا جائیں عورت اور بچے اور غلام لونڈیاں بنا لیا جائیں اور ان کا جتنا بھی مال و سباب ہے وہ مال غنیمت قرار دیا جائے یہ واقعہ جو ہے یہ پانچ حجری میں پیش آیا حضر حسان من صاحب جو تھے یہ مدینہ کے بن نجار کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام سے قبل یہ بادشاہوں کے درباری شاعر بھی تھے بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے اور ان سے انعام حصول کرتے تھے حجرت مدینہ کے بعد مسلمان ہو گئے گراش مکہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی حملے کرتے تھے وہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کر کے اپنا دل بھی ٹھنڈا کرتے تھے اس کے لئے وہ شاعروں اور خطیبوں کا سہارہ لیتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب شاعری کی شکل میں دیا اور یہ کام حسان من صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا مشرقین مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے اور آپ نے حضرت حسان من صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لئے چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان تم قریش مکہ کی کس طرح جو کروگے میں ابھی انہی میں سے ہوں حضرت حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اس قرآن نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ تم قریش کی مضمت کرو بلا شبہ وہ ان کے لئے تیروں کی بچھاٹ سے بھی زیادہ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان نے ان کی مضمت کی ہے اس نے دل ٹھنڈا کر دیا اور خود بھی قرار پایا اسی طرح حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین کو جواب دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاندار اور فسی کو ساتھ لکھتے رہے اسی لئے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی اسلام مسلمانوں کو ہمیشہ یہ حکم دیتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لئے زبان سے بھی وہی کام لیا جائے جو کہ ہتھیاروں سے لیا جاتا ہے کفار و مشرقین کے جتنے بھی شورہ تھے وہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتے تھے اور ان کا جواب دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شورہ کی بہت حمد بھندائی اور ان کی بہت زیادہ حوصلہ ضائع بھی کی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کی جو کرو کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہارے شیر ان کے حق میں تیز سے بھی زیادہ تیز ہیں غضوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کردہ پر چڑھائی کی تو حضر حسان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حکم دیا کہ مشرقین کی جو کرو جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درسے ان مشرقوں کو جواب دو اور پھر دعا فرماتے تھے اے اللہ اس یعنی حضر حسان رضی اللہ تعالیٰ کی روح القدس روح القدس مراد حضر جبرائیل علیہ السلام ہے کہ اے اللہ اس حسان رضی اللہ تعالیٰ کی روح القدس کے ذریعے مدد فرمار انہوں نے قریش کی اس طرح خبر لی کہ کفار پر رشان ہو گئے اس طرح حضر حسان رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ کفار کے مقابلے میں کام بیاب رہے اور اپنی زبان کے ذریعے اسلام اور نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے اس حدیث کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کے اچھے اور نیک مقصد کے لیے شیر کہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تعاید بھی حاصل ہوتی ہے جنگ جو ہے وہ کئی طریقوں سے لڑی جاتی ہے جس میں جنگی چال ہتھیانوں کی جنگ شامل ہیں اسی طرح سے ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے حوصلے پس کیا جائیں اور اپنی فوج کے حوصلے جہاں وہ بلند کیا جائیں اسی طریقے سے دشمن کی طرح سے لگائے گئے الزامات کی بہتر انداز میں تردید بھی کی جاتی ہے تاکہ دشمن کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے حوصلے پس کیا جائیں اور اپنی فوج کے جو افراد ہیں ان کے حوصلے بلند کیا جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شائری کے بارے میں دریاس کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اچھا عمل ہے اس میں جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے اور جو برائی ہے وہ برائی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشار جو جس میں رشت و ہدایت ہو حکمت اور دنائی کی باتیں ہوں ان اشار کو پسند فرمایا ہے کعب بن زہیر نے قصیدہ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر انائت کی اس طرح ان کی حوصلہ فضائی بھی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ شیر میں اچھی بات بھی ہے اور بری بھی اچھی بات لے لو اور بری بات جو ہے وہ چھوڑ دو شاید جو ہیں بشک غیر مسلم بھی ہوں لیکن اگر وہ اچھی بات کہے گا تو اس کی شاید اچھی ہے اور سننے کی اجازت بھی ہے اچھے مقصد کے لیے شیر کہنا جائز اور تعید الہی کا ذریعہ بھی ہے اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی شاعری جس سے منع کیا گیا ہے اس میں گمراہی اور دلالت کی تعلیم ہو ایسی شاعری سے منع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ شاعری جو بڑھا چرا کر پیش کی جائے اور حقیقت پر مبنی نہ ہو ایسی شاعری سے بھی منع کیا گیا ہے جس میں جھور کا سہارا لیا چاہے اس طرح کی شاعری سے بھی منع کیا گیا ہے وہ شاعری جو ذریعہ رزق منائے جائے اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور پھر اس طرح کی شاعری جس میں کسی کی توہین کی جائے اس سے بھی منع کیا گیا ہے یا غلط بیانی سے کام لیا جائے جس شاعری میں اس کو بھی روکا گیا ہے اس کے علاوہ معصوم مورتوں پر بہتان تراشی کی جائے شاعری کے دریئے اس سے بھی منع کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا اپنا پیٹ پیپ اور گندگی سے بھال لینا بہتر ہے جو کہ اس طرح کی شاعری کرتا ہے قرآن امجید میں شورا کی دو اجسام بیان کی گئی ہیں سوٹ شورا کی آیت نمبر دو سو چوبیس سے دو سو ستائیس تک بیان کیا گیا ہے بشواراؤ یتبیوهم الغاؤون علمتوہ انہم فکلی وعدی یہیمون وانہم یقولون مالا یفعلون اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحاتی ودکروا اللہ کثیر منتصروا من بعد ما ظلمون وصیع لہو الذین ظلموا ای منقالبین ینقلبون ترجمہ اور شورا کی پیروی گمراہ کرتے ہیں کیا تُو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وعدی میں سرگردہ پھٹتے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں مگر وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ان پر ظلم کیا گیا بدلا چاہتے ہیں اور جو ظالم ہے وہ جان لیں کہ جس جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے اس آید میں بھی شورا کی اقسام بیان کی گئی ہیں پہلے یہ ہے کہ پہلے وہ شورا جو خود تو گمراہ گمراہی اور ذلالت میں بھٹکے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر لیتے ہیں جن کا خدا اور حدود صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوتا وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں اور وہ ایمان کی نمت سے محروم ہوتے ہیں اس طرح سے دوسرے وہ شورا جو صاحب ایمان ہوتے ہیں باعمل ہوتے ہیں باقدار ہوتے ہیں دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اچھے اور نیک عمل کی تبلیغ بھی کرتے ہیں وہ محبت سے سرشار ہوتے ہیں ان کے اشار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے ایسے شاعروں کی شاعری سننا اور پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی بعد اشار حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں وجودہ دور میں بھی جو شاعری ہے وہ محصر ہے اور اس کے ذریعے اسلام قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اردی شاعری میں جیسے کہ مولانا حالی تھے اکبر الابادی نئیم صدیقی اور خاص طور پر علامہ اقبال نے اسلام کی دفاع کا حق ادا کیا ہے اس لئے اس طور میں اس کا مصبت استعمال کر کے اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں کیونکہ کسی چیز کا جواب اسی کے زبان میں دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے علامہ اقبال کی شاعری نے قیام پاکستان اور اسلام کی اشارت کے لئے بھی بہت اہم کا دار ادا کیا ہے اس کے علاوہ کفار کے اسلام پر جو بھی اعتراضات تھے ان کا بہت اچھے انداز میں جواب دیا جو کہ دلوں پر بہت زیادہ اثر کرنے والا ہے اس سے نئی نسل کے اسلام کے بارے میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور ان کا اسلام پر ایمان و رقین جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اس سے اسلام کے دشمنوں کے جو بھی ازائم تھے اس سے نئی نسل جو ہے وہ اگاہ ہوتی ہے اور بہت سے نقصانات سے بچ جاتی ہے موسیقی